بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو چودہ اگست کو منارے پاکستان میں آئیشہ اکرم کے ساتھ ہونے والے واقعہ کی جتنی مضمت کی جائے کم ہے لڑکی کے کپڑے پھارنے والے اس کے جسم پر تشدد کرنے والے کسی بھی دلائل سے بے قصور ثابت نہیں ہو سکتے ایسے ذہنی مریض اور درندے سخت سزا کے مستحق ہیں ویڈیو وائرل ہوئی اور میڈیا کی بریکنگ نیوز کا حصہ بن گئی ہارٹ ٹاک شو کا ہارٹ ٹاپک یہی تھا تجزیہ انگاروں نے بھی اپنے اپنے تجزیہ دیئے سیاسی رہنماوں کی مضمتیں موطلی اور تبادلوں کے نوٹسز بھی جاری ہوئے اور متاثرہ لڑکی کو انصافت لانے کے دعوے بھی کیے گئے گرفتاریاں بھی ہوئیں آئیشہ اکرم واقعہ پر ہر پہلو سے سوال کرنے یا تصویر کے دوسرے روح کو دکھانے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ان چار سو لوگوں کا دفاع کیا جا رہا ہے یا پھر ان کے ہر فیل کو جائز قرار دیا جا رہا ہے اس حجوم میں موجود رندوں کے ساتھ ساتھ منارے پاکستان میں موجود سیکیورٹی گارڈ اور پولیس اہلکاروں کو بھی سخت سزا دینی چاہیے جو اس شرمناک واقعے سے بے خبر رہے اس واقعے کو لے کر جہاں بہت سے سوالات ذہن میں اٹھے وہاں ایک بہت بنیادی سوال نے بھی سر اٹھایا کہ چودہ اگست کو آئیشہ کے ساتھ واقعہ پیش آیا بہادری کا ایسا مظاہرہ کے واقعہ کی رپورٹ نہ کرنے کی بجائے پندرہ اگست کو اپنی ہشاش بشاش تصویر سوشل میڈیا پر لگا کر اپنے فالوز کو یہ پیغام دینا کہ وہ بہت خوش ہیں حیرت کی بات ہے ویڈیو ویرل ہونے کے بعد ان کے اپنے ساتھی دوست گارمن جس کا نام ریمبو بتایا جاتا ہے وہ آئیشہ کے ساتھ ہونے والی زیادتی کا بتاتا ہے اور ساتھ کھڑی آئیشہ کے چہرے پر نظر آنے والا اتمنان ناقابل یقین تھا ملک کو درندوں کا ملک کہا گیا جہاں عورت کی عزت محفوظ نہیں عورت گھر سے باہر نکنے تو بیڑے اور درندے اس کی تاک میں لگے رہتے ہیں پورے ملک کے مردوں کو درندوں کے لکب سے نواز دینا یہ مردوں کے ساتھ زیادتی ہوگی کیونکہ ہر مرد نہ تو درندہ ہے نہ وہ بیریہ ہے ہمارے ہی معاشرے میں بیشتر ایسے مرد بھی بستے ہیں جو عورت کی طاقت ہیں جو باپ بائی شوہر یا بیٹے کی شکر میں مجود ہیں عورت کو عزت دینے اور عورت کو عزت کی نگاہ سے دیکھنے والے مرد بھی اسی معاشرے کا حصہ ہے جس طرح تعلیمی داروں میں ہر استاد جنسی لذت کا پجاری نہیں ہوتا بلکر اسی طرح کئی دفاتر میں ایسے مرد بھی مجود ہوتے ہیں جو عورت کو نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے ایسے مردوں کو درندوں کی لائن میں کھڑا کر دینا تھوڑی نہیں بڑھ کے بہت بڑی زیادتی ہوگی عزت کے پیمانے دونوں کے لیے برابر ہیں لاہور ہی میں 26 جن کو پرطانیہ سے آئی ہوئی لڑکی سے مبینہ زیادتی کی خبر کو بڑی پذیرائی ملی مبینہ ملزم نوجوان کی تصاویر کلو شار کے ساتھ دکھائی گئی لیکن اگلے ہی دن پولی تفصیص کی پیشرفت نے کہانی کا رکھی موڑ دیا لڑکی نے جھوٹا الزام لڑکے پر لگایا تھا لڑکی کا کریمنل رقار بھی مجود ہے تفصیص سے پہلے جس طرح لڑکے کی عزت کا جنازہ نکالا گیا کیا اس کا کوئی مداواہ ہوگا کیا یہاں لڑکے کی عزت کو عزت سمجھنا میڈیا کی ذمہ داری نہیں تھی اس طرح کے واقعات میں میڈیا کو بھی دونوں جنس کی عزت کا خاص خیار رکھنا چاہیے کیونکہ کہیں ایسا وقت نہ آ جائے کہ سستی شہرت لینے والے اور قصور وار ہو کر بھی اپنے آپ کو بے قصور پیش کرنے والے غالب آ جائیں اور جس کے ساتھ زیادتی واقع ہوئی ہو ان کو بھی شکوش بات سے دیکھا جائے کیونکہ اس بات سے قطن انکار نہیں کہ عورت نہ اپنے گھر میں محفوظ ہے نہ باہر نہ تعلیمی اداروں میں اور تو اس سے برکار شرم کی بات کیا ہوگی کہ عورت قبر میں بھی محفوظ نہیں ہے مگر پورے ملک کے مردوں کو ایک ہی لکڑی سے ہانکنا انصاف کا تقاضی نہیں ہے بہت شکریہ دوستو اپنا خیار رکھیں مجھے اجازت دیں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ